یہ کہانی ہے شادرہ کے رہائشی مطلوب صدیقی کی جن کے دماد نے انہی کے گھر میں خون کی ہولی کھیلی ان کے سامنے ان کی بیوی ان کے بیٹے اور ان کی نو ماں کی حملہ بیٹی کو پیٹ پر گھولیاں مار کے قتل کر دیا گیا ان کا دماد اسی نیت سے ان کے گھر میں داخل ہوا کہ اپنے سسرال کے ایک ایک فرد کو قتل کر دے گا یہ ہولناک واقعہ کیسے پیش آیا مطلوب صدیقی نے اپنی جان کیسے بچائی دیکھئے آج کے اس پرگرام میں میری بیوی جو ہے واش رو میں صفائی کرنے لگی وہ پہلے وہ میری بیوی کو مارا سنے ایک فہر میں اندر سے سارے کچھ مظرات دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا آپ نے اپنی جانیسی طرح بچائی اندر چلے گئے ہیں اندر چلے گئے ہیں ہمیں کلی روازی خدا دا باستہ لیا انہوں نے اکدام چھے فہرد پیٹے مارے بسم اللہ الرحمن الرحیم بی فائنڈر سے میں ہوں فران زفر اس وقت شادہ ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہیں ایک گھر میں موجود ہیں انتہائی افسوسناک واقعہ جہاں ایک شخص نے اپنی ہی ساس اپنی ہی سالی اور اپنے سالے کو موت کے گھاٹ اتار دیا وجہ بتائی گے جی کہ اپنے بچے کو لینے آیا تھا جو کہ یہ نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ انہیں علایتگی ہو چکی تھی بچی سے معاملہ تھے کیا اس حد تک کیوں آگئے کہ آکے گھر میں اپنے آپ کو بھی اس نے فائر مار لیا اور اپنی ہی سالی اور اپنی ہی سالے کو اور ان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار گیا اس وقت اس بچی کے والد اور چچا ہمیں ایسا موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام سلام بتائیے گا یہ کیا واقعہ ہوا بچی کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا معاملہ خراج بھی کتنا عرصہ ہوا تھا کان میں بال میں شادی ہوئی ہے چھے پانچھے سال چھانی کے چیز دی اس کے بعد اپنا کام غراب ہوتا چلایا علیتگی پھر کس طرح ہوئی ہے علیتگی پھر کبھی کام نہیں کرتا تھا پھر نہیں کر رہتا تھا میں نے بہر لگا ہدا سے سالا کچھ خرچا خرچا میرے ذمہ دا سے بچوں کا بھی اس کا بھی تمہیں نہیں کرتا تھا آپ نے پھر کہا ہے کہ چھوڑی دے بچی کو کھلا کا دواب نے دائر کر دیا نہیں وہ اسی لئے معاملے چلتے رہے ہیں اور پھر نقشہ چلتے رہے ہیں کام کھولے لگا جو بھی آپ میں نہیں پتا ہوں اس کے بعد بچی نے کہا میں نے کھلا دیا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے لگا وہ وہ کھلا کے بعد پھر یہ خرابی کی طرف کر رہے ہیں کس طرح دیا خرابی کی طرف یہ اپنا یہ کل پرسل صبح ہیا میں باہر نکھنا لگا کام بے جانے کے لیے صبح آٹھ ہوئی ہے تو میں جیسے دروازہ کھول کے باہر نکلنا لگا ایک پیر باہر سے ایک اندر سے وہ سامنے یہ کھڑا تھا میں نے کہا تو کیا لینا یہاں میرا مانا کرشتہ ہی ختم ہوئی ہے آپ کیا لینا یہاں میں نے یہی پال دفت ہو گئی ہے میں نے اپنا بیٹا لینا یہاں اس کو شکل دکھا تو اس کو دادی گی میں نے انٹی سے مننا اور مجھے دکھا دے گیا پیچھو ایسے وہ اندر آیا اندر آگے ساں نے کرسی پر بیٹھے کرسی پر بیٹھ کے اپنا اور اندر آنٹی نوازی تیو بھی آگئی اور وہ شوٹ شاہ رہنے کا میں نے اسے لہن کی آیا باہر نہیں گئی آسف باہر نہیں گئی میں بیٹھے نہیں دینا اب وہ ہسے ہی آنے آگئے ہسے ہی آنے آگئے تو ایک دن میں بیٹا بھی آیا چھوٹے بچے بھی آگئی تو وہ در سے فون کیا اس کی ماہ کو فون نمبر میں پڑھا ہوا تھا اس کی ماہ نے فون اٹھایا کہنا ہی تو زندہ ہے وہ گہلا مر گئی اس نے کانوں میں ٹوٹیا نہ گئی گانے سننیا کیا کرنیا ہاتھوں میں کڑے بندے میں دھاکے بندے میں گہلا میں پتہ نہیں کیا بندہ آجاتا ہے پتہ ماش ہوتا ہے گنڈٹ ہے کرمینل تھا یہ یہ کرمینل تھا اچھا اس کے بعد اپنا اچھا بحث بہت ہوتی رہی چانٹی میں چلا کورسی سے اٹھا دوئے مانگے چلا ایسے اس نے جے میں سے جاگواس کر پہنی تھی ایسے پیسوہ نکالا میں اگزی نکالا اوپر چلے جائے میں سا رکھا مانگے اب اس طرح کمرہ میں چھوٹا بیٹا تھا ایسے دکھڑا ایدھر چھوٹی بچی وہ میرا بیٹا تھا وہ کچھن میں گتھ گئے میری بی 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 سفائی کرنے لگی میں سفائی کرنا ہوں وہ پہلے مولی مولی کو محرات سکو ایک فہر میں اور میرا بیٹے اندر اگز گئے کہ میں کلے لگا دی وہ در سے اگر پاس کلی نہیں لگی اتنی یعینہ مولد میں میں بیٹے کے پاس کلی لگا نہیں کی میں اگر میں اندر کے لئے بچی کے پاس گیا میں وہ اپنا چیزوں کے اوامی تھی بی اعبار روز آٹھا نوما مان لگا گا تھا انہے بہت اس کی طرف لہت ہے میں اندر سے سارا کچھ نظرہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا آپ نے اپنی جانیسی طرح بچائی اندر چلے گئے ہیں اندر چلے گئے ہیں میں کلی روازی تو میں چرفائی کے نیچے گزی ہمیں میں اندر سے سارا نظر آرہا مجھے عواز آرہی بچی ہے اللہ خدا دا باستہ چھوڑ دا میں یوں ہے فلان ایٹینگ ہے نہیں مجھے خدا دا باستہ رہا انہوں نے اکتم چھے فیرد پیٹیم ہو رہے کبھی شہر ہوتے گر گئی وہ پھر لڑکا کھڑا تھا اب اس کا دماغ ہی نہیں پاتا نہیں موت تھی یا کیا تھا ٹیم آگیا تھا اللہ بہتر جاندے وہ بھی نہیں دھوڑا وہ بھی کھڑا رہا گیا کہنا یہ تُنے کیا کر دیا کہنا یہ تو بھی دے میرا لڑکا وہ بھی نفیر مار آئی وہ ایسے نیچے جا گیا تھا بیٹھ گیا سرجے میں چلے جاتے ہیں ایسے گر گیا نیچے نہ ایدر گر ہے نہ ایدر گر ہے سرجے میں چلے جاتے ہیں ایسے ہو گیا تو اس کے بعد اپنا گوزیاں نیچے دوسرا میکنی چڑھا رہا تھا انہوں نے پھر پورا کر دیا مار مار گئے درشت پھیلے ہی بلی میں ہمیں کٹھے ہو گئے اور میرا بیٹا چو تھا میرا بات وہ کہتا ہے بہن فائف کو کال کرو جلدی کرو میں کہتا ہے ٹھہر دا کرتا ہے میری آواز فراب ہو گئی تھی میرے سے بولنے جا رہا ہے سمجھ جا رہا ہے کیا کہنا کیا نہیں کہنا نمبر بینہ میں تھا حضر آگئے تھا میں نمبر کرتا رہا تھا پھر بار مہنے والوں نے فائف کو کال کی پھرہ سالے آگئے نے آدھے پونے بیٹھے پاتھ اس کے بعد اپنا میری طرف آگیا بچی بچے لے آگئے بڑے والی اس کی جو صاحب کے بی 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 تھی اس کی چھوٹی بہنے کے بچے لے جو فوت ہو گئی ہے اس کے بچے اٹھا دونوں سامنے والے گئے اس کا بیٹھا تھا وہ یہ سامنے والے گئے اس کی آگئے بھاگیا تھا وہ دردہ پھر میری طرف آیا دروازہ میں لات ماری لات مارے گئے دو تین گالی ہے نگالی اس کے بعد گئے لے دروازہ کھول ہے انہیں بہت چپ کر رہی بٹھے تھے اندر لیٹ کی کمرہ کمرہ کی لیٹ آف تھی انہیں ایسے اندر چار فیر مارے لے کراس ہوگے بیٹھے جو پر کے بیٹھے بیٹھے ہونے اب اللہ جانے اللہ نے میرے بچے کے زباق میں ڈال دی اس نے اپنا آپ کے آن کہنا کہ اب بھی میں مار گیا اب بھی میں مار گیا بچے نے یہ ظاہر کیا کہ گھری لگ گی اچھا یہ انہیں سامنے یہ فارغ ہوگی دو میں نے کہا حاضر ہی نہیں میں نکی جاندہ کبھی جانے میں دلاثہ دی جارہا میں نے کہا اللہ کری جائے قسمہ پڑی جائے احمد کر میں بھی احمد کر بیٹھا رہا تو بھی احمد کر وہ سے پھر کام دے جارہا پھر میں چوب کر رہنا پھر اپنا سیدھر پھر پھر کار دا رہا ادھر مار ادھر مار ادھر مار پھر لوگوں نے ختم ہوگئے ختم ہوئے یہ نہیں اس چیز کا محل ہم نہیں کیونکہ میں اندر تھا وہ باہر تھا پھر اس نے اپنے ہموں کیسے کیا اچھا جی وہ باہر نکلنے لگا وہ در دیکھا عوام کھڑی پھر مارا سامنے سامنے وہ لگا وہاں جیسی اس کے پر جاگے لگا دیوارے کے پر نہیں چھانا پھر بھر لگا جاگے تو اس کے بعد میرا کوئی نہیں بچنے چھانا میں نے باہر بھی مارنا ادھر بھی مار جانا میں نے پھر اپنے ہموں دس میٹھ پھار اپنے ہموں گولی مار اس کمرے میں دوسرے کمرے وہ بہت دیر ہوگا اچھا یہ باہر سے میرا وہاں دیر ہوگا جیسی وہاں تھا دنیا درواست 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 کھوڑا دوست کھوڑا مہت پھر اپنے ہم ڈیوڑا درواست درواست کے باہر پھر چھانا چہی پھر مار بچے راب ہو اور پھر بتی آگئی دس پتہ نہ میرے بعد بتی جو کمرے کی بتی جل گئے جڑو موٹے گئی اور دیکھا دو کتل پڑا ہوا خنجیے گا بچو آگئی جو بھی کچی پولیس آگئی بیان بھول لیندر رہے ہیں میں نے کہا جی ہے پاہ میں تسی آگل آ دیو جو مرچی کر دیو ساڈہ تالہ کدہ نالہ ہے یہ ماں میں راوی جی سوٹو ماں میں آگل آ دیو تیرے وہ آگئے ہیں ملکل ٹھیک گفتو کو آپ سن رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی فلمی داستان نہیں ہے یہ ان شخص نے ان کی وائف بھی تھی اور وہ خاملہ بچی بھی تھی اور یہ ان کے گھر میں اتنا ہولناک واقعہ ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی جتنی مزمت کی جائے اتنی کام ہے انہوں نے اپنی جان کس طرح بچائی انہوں نے بھی آپ کو تمام واقعہ سنایا یہ بچہ چھوٹا بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ شادرہ میں اتنا افسوسناک واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ زہر اب ان کے پاس اس چیز کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کا ازالہ کیا جائے کسی چیز سے کسی بھی طریقے سے لیکن پولیس کے عالی عدد داران سے میں یہی ضرور اپیل کروں گا کہ ان کی حوصلہ افضائی کے لیے جو ہے وہ کم سے کم ان کو بھلایا جائے اور ان کو حوصلہ دیا جائے تاکہ ان کا جو گم ہے اس کو جو ہے کم کیا جائے یہ بچہ تھا یہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے اس نے اپنی جان بچائی ہے بھاگ کے اور یہ اس بچے کے لیے ہی وہ آیا تھا اور اس نے اتنا درندگی یہاں پہ اس گھر میں کیا ہے اس وقت بھی اس گھر میں بلڈ جو ہے وہ جگہ جگہ موجود ہے وہ کمرہ جس میں انہوں نے اپنی چھپ کے جو ہے وہ جان بچائی ہے تو میں آخر میں بس اسی طرح یہی اپیل کروں گا کہ جتنے بھی پولیس کے عادہ عدداران دیکھ رہے ہیں اس فیملی کو اٹلیس آپ حوصلہ جتنا دے سکتے ہیں وہ دیں تاکہ ان کے گم میں کچھ جو ہے وہ کمی آسکے اسے کے ساتھ بی فائنڈرز مجھے دیجئے گا جات اللہ حضرت